موٹیپلاو اسلام علیکم مکس بلاگ میں جبکتا سی ریسپی ہم موٹی پلاو مونکہ پسکتا لئے گا بہت سی اللہ جب آپ ملک ہی پسکتا ہوں بہت سی اللہ تو ساکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے مکس پلاغ کیا حالی چی میری وائٹی فیملی کا انشاءاللہ سب ہیر ہیری ایسے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہی سمان میں لکھیں آمین سم آمین آج مکس پلاغ میں ہم لکھیں جی موٹی پلاغ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ میرا موٹی پلاغ ضرور پسند آئے گا اس کے لئے جی میں نے چکن لے لیا چکن کو میں نے چھوٹا چھوٹا کر کے تو میں نے اس کو اس کو امام دست میں ڈال کے اس کو اچھے سے کوٹ لیا تھا تاکہ یہ بلکل باری بلکل ہی یہ دیکھیں بلکل مالی دیسا ہو گیا تو چکن تو بیسے بھی بہت جلدی سو جاتا ہے منٹو منٹو میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو تو میں نے اپنا یہ سارا چکن اچھے سے کوٹ لیا ہے اور اس کو ایک کھلی پلیٹ میں رکھ لیا ہے اب ہم اس میں انگریڈینز شامل کرتے ہیں اس میں میں نے دھنیا ڈال دیا جی ادریک تھوڑا سا میں نے اس میں بہت زیادہ لسن نہیں ڈالا تھا تھوڑا سا لسن ڈالا ایک قدد انٹا اس میں شامل کر دیا ساتھ ہی جی اس میں گرم مسالہ ڈال دیا دو چمچ دنیا پوڈرک میں دو چمچ ڈالے یہ جی ہم موٹی پلاؤ کا مٹیریل ریڈی کر رہے ہیں ساتھ جی اس میں دو چمچ درہ میچ کے شامل کر دیا ایک چمچ نمک کا شامل کر دیا بہت زیادہ نمک نہیں شامل کرنا ایک ہی چمچ ہری میچ اور دو سے تین چمچ میں نے اس میں بیسن کے شامل کر دیا یہ سارا مٹیریل جی میں موٹی پلاؤ کا ریڈی کر رہی ہوں جو کہ کوفتے ہوں گے موٹی پلاؤ چونکہ بنا رہے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے کوفتے ہوں گے جو ہم نے اس کے لیے ریڈی کر رہے ہیں اس میں ایک چمچ میں نے جی سروح میچ ایک ہاف چمچ کالی میچ بھی شامل کر کے اس کو اچھے سے اپنے مٹیریل کو بہت زبردہ سا مکس کر لیا تھا اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سی کوفتے بنائیں گے جس کا جی ہم بنائیں گے پلاؤ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے شیپ میں بنانے ہیں بہت بڑے بلندہ نے بنانے کے یہ کوفتوں کی شکل اختیار کر جائیں بہت چھوٹے چھوٹے سی شیپ میں بنانے ہیں تاکہ جب ہم پلاو میں ڈالیں تو ہمارا پلاو بھی بہت خوبصورت ہو زبردہ سا لگے یہ دیکھیں میں نے نہاں چھوٹے چھوٹے سی شیپ میں لے کے اپنے سارے کفتے ریڈی کر لیا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ریڈی ہوئے تھے کلو چکن تھا اور اس کلو چکن میں ماشاءاللہ سے یہ پچاس تقریبے پچاس سے زیادہ تھے بہت زیادہ تھے تو وہ اچھا ہاتھ سے چھوٹے چھوٹی شیئر میں بنائے تھے اس لئے اچھا ہاتھ سے ریڈی ہو گئے تھے بارال جی ہم نے ان کو سائٹ پہ کر اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں میں نے جی ایک فرائی پینل لیا اس میں میں نے آئل ڈال دیا اور اس اپنے تمام کوفتے اس میں شامل کر دیا ہاف ہاف کر کے میں نے بنائے تھے پہلے میں نے ہاف لیا پھر دوبارہ سے ہاف کر کے بنا لیا تھے یہ دیکھیں ان کو ہلانا نہیں ہے یک دم سے بلکہ آپ نے اس کو پینل کو ٹھاک اچھت سے ہلانا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں جب تھوڑا سے ریڈ ہوگے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو چمچ کے ساتھ اچھے سے ہلا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے کوفتے اچھے سے فرائی ہو گئے میں نے ان کو آئل سے نکال لیا ہے اور اس ناج میں اپنے سارے کوفتوں کو ریڈی کر لیتے ہوں یہ دیکھیں جس زبردست سے میرے سارے کوفتے ریڈی ہو گئے تھے میں نے انہیں ایک پلیٹ میں لکھ سے رکھ لیا تھا اب ہم چلتے ہیں جب پلاؤ کی طرف میں نے دو عدد پیاز لیا اور دو سے تین مچ میں نے آئل کا لے کر تو اس کو اچھے سے کلر نکال لیتے ہیں ساتھ میں نے اس میں ادرک بھی شامل کر دی تھی ساتھ میں نے دو سے تین مچ میں شامل کر دی تھی تین سے چار دد لونگ علاچی اور کال میرچے اور ساتھ میں نے اس میں ٹوماتر بھی شامل کر دی سبت میرچے جی یہ بھی میں نے ایک چمچ اس میں شامل کر دی تھی آپ اپنے ذاکے کے حساب سے ہر چیز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک چمچ سروح میرچ اور چار سے پانچ حدر میں نے اس میں نمک دالا بڑا میچ ڈالی اور ساتھ میں نے دہین کا ایک ٹکڑا جو کا فریز کیا ہوا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے ساتھ جی ایک چمچ میں نے اس میں دنیا پوڈر اور گھرم مسالے کا شامل کر دیا ہے اور جو کہ کوفتیں میں نے فرائی کیے ہوئے تھے وہ بھی ہم اس میں شامل کر کے اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت مزے کہ بہت یمی سے ہمارا موٹی پلاو ریڈی ہوا تھا آپ میرے حساب سے بھون جاتے کہ میں نے اس میں پانی شامل کر دیا آپ پانی اپنے اندازے کے ساب سے شامل کیجئے گا میں نے اس کو ایسے اندازے سے اس میں چاولوں میں پانی ڈالا تھا اب ہم میرے پانی میں بائل آ گیا ہے تو میں نے اپنے چاول بھی اس میں شامل کر دیا ہے اس وقت آپ اس میں چاہیں تو اپنا نمک چیک کر سکتے ہیں اگر کم ہے تو آپ اس میں اور بھی ڈال دیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے جو پانی خوشک ہوتا ہے تو ہم اپنے موٹی پلاو کو دھم دے دیتے ہیں یہ دیکھیں جی اب میں نے اس میں زیرہ شامل کر دیا زیرہ میں نے پہلے نہیں ڈالا تھا بلکل اند میں ڈال کر اس کو میں نے دھم دگا دیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردستہ جی ہمارا موٹی پلاو بلکل ریڈی ہے بہت یمی بہت مزے کا یہ دیکھیں جی بہت زبردستہ تیار ہوا تھا انشاءاللہ جی جب آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی ضرور پسند دائے گا تو وہ چلی جس کو ڈش آٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کھلے کھلے سے چاول بہت زبردستہ ہمارا موٹی پلاو انشاءاللہ جی جب آپ لوگ میرے طریقے سے تیار کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی اپنا موٹی پلاو ضرور پسند آئے گا اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی پسند آئے موٹی پلاو پسند آئے اسے لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے گا اپنا مبکو دیا رکھے گا انشاءاللہ جی پھر ملتے ہیں کسی نے ریسیپی کسی نے بلوگ میں اللہ حافظ